السلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے دوست؟ بلال احمد بلال کیا کرتے ہو تم؟ اے سی سی ایک آئی سٹوڈنٹ ہوں سوال پوچھو گے میڈم سے؟ جی میرا سوال فردوز آشک کمان صاحبہ سے ہے کہ آپ کاف لیک بھی جوائن کر چکی ہیں اور پاکستان پی پلز پارٹی بھی جوائن کر سکی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد پاکستان اس تحقام پارٹی میں آپ نے جوائننگ کی ہے تو اس کے بعد اور کوئی پارٹی رہے گی ہے جس میں آپ نے شمولیت اختیار کرنی ہے آپ نے آغاز کیا کاف لیک سے کیونکہ اس وقت وہ جیتنے والی تھی نہیں ایسے نہیں میں اس وقت ورلس ایملی آف یوت کی وائس پیسرین کی آفیس پیرر تھی اور میری خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں جو ابھی چیف ایگزیکٹیو ہوتا مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا کیونکہ جو نائنٹی ٹو کنٹریز اس کے میمبر تھے اس میں پاکستان بھی ایک کنٹریز جو اس کا میمبر تھا اور اس وقت جو چیف ایگزیکٹیو تھے وہ چونکہ مشرف صاحب تھے اور کاف لیک جو تھی وہ ٹنگز پارٹی تھی وہ پارٹی تھی جس نے ایڈیسیئن میکنگ میں اور ہماری انسیٹیوشنل سپورٹ میں ہمیں معاونت کرنی تھی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ کام کرنا تھا جو دوسری پارٹی جس کا آپ کہیں کہ پیپس پارٹی کا میرے بچپن سے لے کے یہ پہلے یہ بتائیں نا تو آپ نے کاف لیک چھوڑ کیوں گی کس لیے چھوڑی پہلے سال ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا مجھے جو پہلی اسائنمنٹ ملی کاف لیک کے دور میں وہ کیبنٹ ڈوین کا انچارج منسٹر بنا دیا گیا جس میں آپ کو سن کے ہسی آئے گی کہ اٹھارہ میک میں وہ تھے جو میرے متحد کیے گئے جن کے نام بھی زندگی میں میں پہلی دفعہ سن رہی تھی جو ہی وہ نوٹیفکیشن مجھے ملا تو شوکت عزیز وازدی پرائم منسٹر میں نے کہا یہ غلطی ہوئی ہے ان سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سکیل سے میچ کرتی کوئی بھی ذمہنداری اس میں نہیں ہے تو ہوکر نہیں ڈیلیور میں تو یہاں کام کرنے آئی ہوں میں نے انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا یہ چوئی شجاعت صاحب نے کیا تو آپ ان سے جا کے بات کریں یہ نوٹیفکیشن ان کے سائن سے ہوا ہے میں جب ان کے آفیس پہنچی تو میں نے کہا کہ صاحب یہ آپ نے لیٹر کیا میرا نوٹیفکیشن انہوں نے کہا ہاں میں نے کیا میں نے کہا تو اس میں تو کوئی ہاسی چیز نہیں اٹھارہ میک مو میں جو میں نے زندگی میں ان کا نام بھی سناو تو جب انہوں نے میرا غصے والا مو دے انہوں نے بجائے اس کے میرے سوال کا جواف دیتے ہیں انہوں نے کہا دفتر مل گیا میں نے کہا جی مل گیا گڑی مل گئی ہے میں نے کہا جی مل گئی سٹاف مل گیا انہوں نے کہا جی مل گیا تو پھر جاؤ ایش کرو ایتے کام کی نہیں کرنا اب میں تو اس کام کے لیے نہیں آئی تھی میں تو اس سے اچھے آفیس اس سے اچھی گاڑیاں اس سے اچھی سیلویز چھوڑ کے آئی تھی نا بتائیے ڈاکٹر شیرف گن مرہوم اللہ ان کو جنت دے میں ان سے ملی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑیں یہ سیاسی جماعتیں کون نون ہے کون پیپرز پارٹی ہے کون کاف ہے کون امی می ہیں ہم مل کے نا پارلیمنٹرین ڈاکٹرس فورم ملکہ مجھے ایک سکنید پاکرلے کون کون سی پارٹی میں جانے پاکرلے تھی ہے کیا کیا تھی چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی میٹے پیپرز پارٹی میں جانے پی ٹی آئی بھی چھوڑی کوئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ابھی آپ کو مسئلہ ہے آپ میں نے ان کو مسئلہ ہونا چاہیے نا میں نے نہیں ہے میڈا ہائی نہیں ہونا چاہیے اس لئے بیٹے کہ میں جو سٹنگ سپیکر تھا وہ کافلیک سے تھا آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو مجھے ٹکٹ نہیں دیتے تھے میں تو اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتی تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم بریک کے بعد پوچھیں آنے آنے پینیں گے ریسٹ کریں گے دو ایک گنڈا سوئیں گے اس کے بعد کی سٹوری ہوا سے آغاز ہوئی